good morning my dear students welcome to mk class arts mk class arts میں آپ کا سوگت ہے میرے پیار بچوں پھر میں آپ کے سامنے ایک بار حاضر ہوں mk class arts میں میرے پیارے بچوں آپ اگر میری چینل سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ بڑھنا چاہتے ہیں اور میری چینل کے دورہ اگر آپ اپنے لائف میں انویجی سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس آپ میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ کنٹینی چلے رہیں دیکھیں میرے پیارے بچوں اگر آپ میری چینل کو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک میسیز ضرور دے دوں کہ میرا یہ جو چینل ہے ایم کے کلاس آرز ایم کے کلاس آرز کریٹ کرنے کا ایک میرا مقصد ہے اور یہ میرا مقصد یہ ہے کہ جو بچے انگریجی سیکھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس انگریجی سیکھنے کا کوئی سادھر نہیں ہے جیسے وہ گریب ہوں یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہو ایسے بچے جو انگریجی سیکھنا چاہتے ہیں ان بچوں کے لئے یہ بہت زیادہ وینیفیشیل ہیں اگر آپ میری چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میں اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ آپ تو سیکھی رہے ہیں میرا چینل کو دیکھی رہے ہیں لیکن بہت سارے ایسے بچے ہوں جن کو میرے چینل کے بارے میں بتا نہ ہو تو پلیز آپ ان تک میسیز پہنچائیں مطلب آپ کو سیئر کریں اور دوسرے کو اس کی چینل کے بارے میں ضرور بتائیں کیونکہ یہ صرف آپ کے لئے نہیں ان بچوں کے لئے بہت ہی بینیفیشیل ہوگا جن بچوں کے پاس پیسے نہ ہو جن بچوں کے پاس ٹائم نہ ہو ٹھیک ہے یا جن بچوں کے پاس آنے کی سادھان نہ ہو ایسے بچوں کے لئے بہت بینیفیشیل ہوگا میرے پیارے بچوں پلیز آپ اس کو دوسرے سے سیئر ضرور کریں اور آپ بھی اس چینل کا بھرپور آنت لیں اوکے چلتا ہوں آج کا نیا ٹوفک ہے میرا آج کا نیا ٹوفک ہے فیوچر پرفیکٹ فیوچر پرفیکٹ کیا ہے ان کے بارے میں میں چرچہ کروں گا ٹھیک ہے آج میں دیکھ رہا ہوں فیوچر پرفیکٹ سب سے پہلے لکھیں گے فیوچر پرفیکٹ دیکھیں پچھے اس سے پہلے ہم نے پرزین پرفیکٹ سب کچھ پڑھا جکا ہے پرزین پرفیکٹ پڑھایا پاسٹ پرفیکٹ پڑھایا آیا اور اس سے پہلے بھی ہم نے ٹوئنس پڑھایا ہے اب میں فیوچر پرفیکٹ پڑھانے جا رہا ہوں میری پیارے بچے تو دیکھیں گے فیوچر پرفیکٹ کیا ہے فیوچر پرفیکٹ کا پہچان ہے چکوں گا چکیں گے چکیں گے یہ ایک سے نورمیلی طور پر ایسی ہم لوگ بولتے ہیں چکوں گا چکیں گے چکیں گے اوکے پیارے بچے اور ان کا رول ہے سبجک پلس ویل پلس ہے پلس بھابتری پلس ایسی رول ہے اور اس کو میں نے یہاں آپ کو لکھا لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا میں پیچھے طرف خیال کروں گا پیچھے مطلب بیک میں یہ دیکھوں گا کہ ہم نے پی western پرفیکٹ پڑھا ہوگا پاسٹ پرفیکٹ پڑھا ہوگا اور پرزن پرفیکٹ میں کیا تھا پرزن پرفیکٹ یعنی اسی کے جگہ پہ future کے جگہ پرزنٹ آ گیا تو پرزنٹ آ گیا مطلب پرزن پرferクٹ ہو گیا میرے پیارے بچے future کے جگہ پرزنٹ آ گیا تو پرزن پرفیکٹ اور پرزن پرفیکٹ میں ہم نے ان کا پہچان بیتا ہے تھا چکا پلس ہے چکا ہے چکے ہیں چکی ہیں یا ہے یہ ہیں یہ اور ان کا رول تھا subject plus ہے جیہ ہے پلس بھب دری کیا subject plus ہے جیہ ہے پلس بھب دری اور اسی کے جگہ پر present perfect ختم کر کے ہم نے پڑھایا تھا past perfect بس یہ future کے جگہ کیا آگیا تھا past perfect اور past perfect میں لکھا تھا چکا تھا چکے تھے چکی تھی اور ان کا رول ہے subject مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ subject plus ہے گیا ہے پلس بھبتری پلس object یہ ایک ہو گیا subject plus ہے پلس بھبتری پلس object ایک ہو گیا subject plus will پلس ہے پلس بھبتری پلس object میرا یہ لکھنے کا کیا مطلب ہے میرے پیارے بچے کیا view ہے اس کا لکھنے کا تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ جو ہے present perfect کا ہے اور یہ past perfect کا ہے یہ future perfect کا ہے تو present perfect میں پہچان ہے نئی رول ہے subject plus ہے جا ہے پلس بھبتری past perfect میں رول ہے subject plus ہے پلس بھبتری اور future perfect میں رول ہے subject plus will پلس ہے پلس بھبتری تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرق کتنا ہے بس اتنے کا فرق ہے باقی سب کے سب ایک جیسا ہے اسے subject ہے بھبتری ہے object ہے subject ہے بھبتری ہے object ہے subject ہے بھبتری ہے object ہے تو فرق کیا ہے میرے پیارے بچوں فرق یہ ہے صرف helping work کا آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اگر present میں ہے تو سب کچھ وہی رہے گا آپ past میں جائیں گے تو head کر دیں گے future میں جائیں گے تو will head کر دیں گے بس future سے present سے past بن جائے گا اور پھر past سے future بن جائے گا اتنی بات اب میں practice کرتا ہوں اس کی دو چار sentence ہم دیں گے practice کریں گے اس کے بعد اس کو سماعت کریں گے okay جیسے میں اپنا کام سماعت کر چکوں گا ایک sentence دوسرا ہے وہ آپ سے اس بارے میں بات نہیں کر چکے گی کیا آپ اسے پیٹ چکے گی پیٹ چکے گی ٹھیک ٹھیک ہے چکے گے چکے گے ایک ساتھ کر دو ایسے sentences آپ کے سامنے ہیں اب کہتے ہیں میں اپنا کام سماعت کر چکوں گا تو میں میں کیا ہوگا I اب کہت I will اب کیا دیں گے بچے have اب بھبت بھبت کیا ہے سماعت کرنا کیا ہو جگہ finished کس کا کام میں اپنا کام تو my work ٹھیک I have finished my walk میں اپنا کام سماعت کر چکوں گا وہ آپ سے اس بارے میں بات نہیں کر چکے گی تو چکے گی تو see will not کیونکہ نہیں لگا ہوا میرے پیارے بچے نہیں ہے تو ہم کیا دیں گے helping work کے بعد not دیں گے will she will not have talked بات کرنے کا talked talked to you کس کے بارے میں اس بارے میں اس کا ہو جگا this اب سب سے پہلے about this about it بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ اسے پیٹ چکیں گے تو کیا آپ اس no question ہو گیا تو یہاں پہ helping part will ہے will سے شروع کہیں will you have bit کا کیا ہو جائے گا bit اب کہتا کس پیٹ نہ پیٹ نے کا کام اس پر ہوا تو اس کا انگری ہو گیا he اور he کا object کیا ہوتا ہے him ٹھیک ہے میرے پیار بچوں پھر دوسرا ہے وہ کب اس گھر کو خرید چکے گی تو کب کب کا انگری ہو جائے گا وین اور یہ WH question ہے WH question WH word سے start ہوتا وین will چکے گی تو see have خرید نہ خرید نہ ہوتا buy 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 about کس گھر کو اس گھر کو اس کا ہو جائے گا this اور یہ جگہ house میرے پیارے بچھے یہ آپ کے سامنے future perfect tense complete ہو گیا اسی طرح سے ہم نے present بھی پڑھایا اب یہاں بھی future بھی ہو گیا تو اب میری پیارے بچوں اگلا part دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل سے لگتار جور رہیں like کریں subscribe کریں اور دوسرے سے share کریں okay bye thank you